اسلام علیکم جی ٹونٹ ٹی ٹیز مارکیٹنگ کے چینل پر اسحمد پریج کی طرف سب کو خوش ہے آمدید آج کی اوڈی جی ہماری میٹر سوٹی گجر خان کے حوالے سے سب سے پہلے تو تمام بھائیوں کا شکریہ جتنی بھی ہمارے یوٹیوبرز ہیں ریلٹرز ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں جو میٹر سوٹی گجر خان کی سائٹ پر تشریف لائے ایک بڑا کامیاب بڑا سکسیسفل ایونٹ رہا الحمدللہ اس میں بہت سے چیزیں ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تھرٹی ایف ریمومبر جو ایونٹ ہوئے اس کے حوالے سے بیسک جو ایونٹ تھا ہنڈر ڈیز آف کمپلیشن ڈیولیمنٹ کے جتنا بھی ان کا ہنڈر ڈیز کمپلیٹ ہو رہے ہیں اس سینیریو کے حوالے سے ایونٹ تھا الحمدللہ بہت سیٹسٹریکٹری ڈیولیمنٹ بہت مطمئن ہو جانے والی ڈیولیمنٹ سائٹ پر جا کے دیکھا کوئی ایسی سائٹ نہیں ہے جس پہ مشینری نہ موجود ہو کام نہ ہو رہا ہو اگر ہم روڈ نیٹ پر کی بات کرتے ہیں مین بولیوارڈ کی بات کرتے ہیں اگر ہم مین گیٹ کی بات کرتے ہیں ہم انفرسٹرکچر کی بات کرتے ہیں جس میں آپ کا گلو پارک ولاس سب چیزوں پہ جی الحمدللہ بڑا زور و شور سے کام جاری ہو ساری ہے کچھ اناؤنسمنٹس وغیرہ تھی میٹو سیٹی گجر خان کے حوالے سے کیونکہ جتنے بھی یوٹیوبرز و جتنے ڈیجیٹل مارکیٹرز آئے تھے بسیکلی وہ ان کے پاس جو سوالات ہوتے ہیں جو کنسرنز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے انڈجیزرز کے انویسٹرز کے کنسرنز ہوتے ہیں جو آگے وہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں تو یہ چیز ایک لیگ کر رہی تھی تو ایک اس طرح کے ایونٹ کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کنسرنز ہیں جتنے بھی سوال ہیں جو بعض یوٹیوبرز جو بھائی ہیں اکثر اوقات نہیں پوچھ سکتے ہیں میں نہیں منٹ سے تو وہ ان سوالوں کو ان کے سامنے رکھا جائے تو اس میں جناب ان سے پراپر جو بھی اس کے کنسرنز کنسرنٹ پرسننز ہیں ان سے ان سے جواب لیے جائے تو اس کے حوالے سے جی بہت سی انانسمنٹس ہی جو بلال بشیر ملک صاحب ہیں سی او ہیں بی ایس ایم ڈیولپرز اور این ایم سی کے حوالے سے تو انہوں نے کچھ اچھی انانسمنٹس کی ہیں سب سے پہلے جو تھرٹی ایف نومبر کو دو ارث بریکنگ ہوئی ہیں جن میں سب سے پہلی ارث بریکنگ تھی وہ این ایم سی کے جو ہاسپٹیلز کی تھی اور سیکنڈ جو این ایم سی کا ہیڈ آفیس ہے اس کی ارث بریکنگ تھی تو وہ جی تھرٹی ایف نومبر کے ہوئی ہے سیکنڈلی مسٹر بلال بشیر ملکنگ بہت ہی بڑی انانسمنٹ کی ہے اور اس انانسمنٹ سے ہمارے دو تین سوال جو تھے وہ کلیر ہوتے ہیں لوگوں کے پہلی انانسمنٹ یہ تھی کہ جو ہمارا جتنا بھی اے بلوک ہے چاہے وہ اے ساؤتھ بلوک ہے چاہے ہمارا اے ارلی برڈ بلوک ہے وہ سارے کے سارا بلوک جو ہے وہ تھرٹی اف اپریل ٹو ٹاؤزن ٹونٹی تھری کو سارے کے سارا ڈیولپ ہو کے پوزیشن مل جائے گا وہاں پہ جن بھی بھائیوں کا اے ساؤتھ بلوک میں اور اے ارلی برڈ میں جن بھائیوں کے جناب پلوٹس ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک خوشکبری ہے کہ جو سی او ہیں بلال بشیر ملک انہوں نے یہ انانسمنٹ کیے کہ انشاءاللہ دے ویل ٹرائے جتنا بھی یہ اے بلوک ہے ساؤتھ ہے اور ارلی برڈ بلوک اس کو وہ کمپلیٹ کریں اور پوزیشن دے دیں ٹھرٹی اپ اپریل تک پوپر پوزیشن دے دیں یعنی کہ جن لوگوں کے پلوٹ ہیں ان کو پوپر پلوٹ اور قبضہ الارٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے جی یہ بڑی اچھی ایک انانسمنٹ تھی اور میرے خیال سے آفٹر ایک بڑی ہوج قسم کی ڈیویلیمنٹ بڑی زبدست مارکیٹ اور اتنی ایڈویٹائیرمنٹ کے بعد یہی ایک اس طرح کی ایک خبر تھی یہ ایسی ایک نیوز تھی جس کی وجہ سے لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے تو یہ جی ایک کل کیونٹ کے حوالے سے ایک بڑی نیوز جو بلال بشیر ملک نے ہمیں دی سیکنڈلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بلال صاحب نے ایک چیز ہمیں اس میں بتائی کہ جو اے بلوک ہے اور ساؤتھ بلوک ہے وہ آلموسٹ 3500 کنال کا یہ جی پیچ بن رہا ہے تقریبا یعنی 3500 کنال کا جو پیس بن رہا ہے جس میں اے بلوک اور ساؤتھ اے بلوک ساؤتھ ارلی برڈ بلوک اس میں آ رہا ہے تو ایک تو یہ جناب کافی زیادہ کے سوالات تھے لوگوں کے جی کہ یہ ایریا کتنے اے بلوک کا اور ساؤتھ ہے اور ارلی برڈ کا تو تقریبا 3500 کنال ایریا جی ہے یہ بلال بشیر ملک صاحب نے بتایا ہمیں تو یہ ایک سوال ہے باقی بہت سے بھائیوں کے سوال تھے مرجن کے حوال سے کوششن سے مارکیٹ کے حوال سے کوششن تھے وہ سارے کے سارے کوششن منیجمنٹ کو فارورڈ کر دی گئے انشاءاللہ ٹائملی ان کے جتنے بھی آنسٹھ ہیں جو بھی کیوریسی ان کے حوالے سے جو بھی ان کے رسپانس ہوں گے وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے تو اوہرال جی بڑا زبردست ایونٹ رہا ہے جس میں گرانڈ بریکنگ سی ڈیویلیمنٹ کے اپڈیٹ تھی انبیلیویبل قسم کی ڈیویلیمنٹ ویدن ڈیز انہوں نے اپنا بولے وارڈ کمپلیٹ کیا ہے اس پہ بلیک ٹاپ بھی کمپلیٹ کیا ہے اس کے علاوہ شیوریج بھی کمپلیٹ کیا ہے جو گلو پارک ہے جو ان کے جناب ویلاز ہیں ان پہ بڑا زبردست کام چل رہا ہے پھر ان کا جو مین بولے وارڈ ہے وہ بہت ہی ڈیپس میں تھا جس کو وہ پروپر روڈ لیول پہ لے کے ہیں سکس پلس لیئر کے ساتھ اس کو روڈ لیول پہ لے کے ہیں وہاں پہ جو ریشنٹلی ان کا گیٹ کی ارث بریکنگ ہوئی تھی اور ارموست وہ بھی کام بڑا زور سوٹ جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہمیں میٹر سیٹی گوجر خان کے حوالے سے ایک پوزیٹیو ایک سٹرانگ وائک دیتی ہیں کہ انشاءاللہ بیفور ٹائم یہ ڈیلیور ہوگا ڈیویلپ ہوگا تو اس کے حوالے سے بلال بشیر اگین بلال بشیر ملک نے ایک بڑی زبردست قسم کے ناؤسمنٹ کیے کہ 30 اف اپرل 2023 سے تک انشاءاللہ انہوں نے جو ساؤتھے بلوک اس کو پروپر پوزیشن دے دینا ہے تو یہ جی ایونٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس ہی جو آپ لوگ سے شیئر کرنا ضروری تھی اور اگین تھینکی ان لوگوں کا ان بھائیوں کا جو ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہیں سبسکرائی کر رہے ہیں کیونکہ ریسنٹلی ہمارے چینل پہ ایک پروپر سیریز چل رہی ہے میٹرو سیٹی جو کھاری ہیں اس کے حوالے سے تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکیں کہ میٹر سوڈی کھاری ہیں کس طرقے سے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اور کیسے میٹر سوڈی گوجر خان کو مارکیٹ میں یہ آگے آنیویل ٹائم میں لے کریں گے تو اسی طرقے سے جوڑے رہے ہیں ٹوینٹ سیٹیز مارکیٹنگ کے ساتھ جوائن کریں لائک کریں سبسکرائی کریں ہمارا یوٹیوب چینل انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز ہماری مزید ایسی ہی پروڈکٹے ہوں گی جس میں آپ لوگوں کے کنسنز آپ لوگوں کی کیوڈیوز ہم لوگ آگے فارورڈ کریں اور ان کو ہمشاءاللہ کلیر کروائیں نیکس ویڈیو بھی ملقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ